ہیلو دوستوں ویلکم ٹو یور لائی بوشٹر چینل دوستوں یور لائی بوشٹر چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستوں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کچھ ایسے پروفیٹیبل بیجنس آئیڈیا جن کو آپ بینہ کسی انویسٹمنٹ کے شروع کر سکتے ہیں اور اچھا لاپ کما سکتے ہیں تو دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج نیچے دیئے گئے ریڈ بٹن پر کلک کیجئے اور اسے سبسکرائب کیجئے بلکل ہی فری ہے تاکہ آپ کو آنے والے نینے آئیڈیا کے بارے میں چانکاری اور اپلیشن ملتی رہے تو دوستوں جو پہلا ایسا آئیڈیا ہے وہ ہے ایفلیٹیو مارکٹنگ انٹرنیٹ پر انیہ کمپنی اور ویب سائٹوں کے اتفادوں اور سیواؤں کو بڑاوہ دینے کا یا یہ لوگ پریہ طریقہ ہے پرتیک بکری کے لئے آپ کو کمیشن ارجیت کریں گے جیدی آپ کے پاس اپنا اتفاد نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ انہیہ ویپاریوں کے اتفادوں کو بیچ کر پیسہ کمانا چاہتے ہیں آپ اپنی سائٹ بنا سکتے ہیں حالانکہ آپ شوشل میڈیا سائٹوں جیسے فیس بک یوٹیوب پین انٹرسٹ آدھی سے اپنی نیٹورک کا سہارا لے کر اتفادوں کو بڑاوہ دے سکتے ہیں یہ نویش کے بینہ سب سے لوگ پریہ پیپاری کی ویچاروں میں سے ایک ہے تو دوستو اگر آپ کے پاس اچھا نیٹورک ہے فیس بک پہ یوٹیوب پہ یا پین انٹرسٹ پہ تو آپ ایفلیٹی مارکیٹنگ سے پیسہ کمان سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ای کمر سائٹ سے ایمیزون ای بے کلک بیک پہ جا کر سائن اپ کرنا ہوگا اور اپنا ایفلیٹ مارکیٹنگ کے لئے ایکاؤنٹ کھولنا ہوگا اور وہاں پر جا کر جو پروڈکٹ آپ اپنی سائٹوں کے ثرور بیجنا چاہتے ہیں ان کا لنک جنریٹ کرنا ہوگا پھر اس لنک کو کوپی کر کے اپنی سوشل نیٹورکنگ سائٹوں فیس بک یوٹیوب پہ پیسٹ کرنا ہوگا اور آپ کے لنک کے ثرور اگر کوئی ویزیٹر جا کر کے کوئی سمان کھریتا ہے تو آپ کو اس کا کمیشن ملے گا جو آپ کے ایکاؤنٹ میں ایفلیٹی مارکیٹنگ ایکاؤنٹ میں آ جائے گا اور جس کو آپ بعد میں اپنے بینک میں ویڈرو کر سکتے ہیں تو دوستویں بہت ہی لوگ پڑی ہے اور ایک اچھا طریقہ ہے بینہ کسی انویسٹمنٹ کے پیسہ کمانے کا تو دوستو آپ میرے دوسری ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایفلیٹی مارکیٹنگ سے ڈیٹیل میں پیسہ کمائے جاتا ہے دوستو اس کے بعد جو دوسرا ایڈیا ہے بینہ کسی انویسٹمنٹ کے پیسہ کمانے کا وہ ہے بیوی سیڈنگ چوہ لوگ بچوں کو پسند کرتے ہیں پہ آسانی سے بیوی سیڈنگ بیجنس شروع کر سکتے ہیں ماتا پیتا کی انوپستیتی میں بچوں کی دیکھوال کرنے کا یہاں ایک بیجنس ہے یہاں گھر اداریت پیفسائے کہ اول یوگتہ اور شرکشہ کے معاملے میں اپنے گراہکوں کو اپنے بچوں کے بارے میں شانتی اور شرکشہ کی پیشکش کرتا ہے تو دوستو اگر آپ بچوں کو پسند کرتے ہیں بچوں کو رکھنا پسند کرتے ہیں تو اب اپنے گھر کے کسی بھی کمرے سے بیوی سیڈنگ کا بیجنس شروع کر سکتے ہیں بینا کسی انویسٹمنٹ کے اور دوستو جو اس میں انکم ہوتی ہے وہ بھی کیش میں ہوتی ہے اور اس میں کسی پرکار کا کریٹ نہیں ہوتا ہے تو دوستو یہ بھی ایک زیرو انویسٹمنٹ کا بیجنس ہے جس کو آپ اپنے گھر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور آگے بڑھا سکتے ہیں دوستو اس کے بعد جو تیسرا ایڈیا ہے وہ ہے بلوگنگ کا اگر آپ میں لیکن کا یا کسی بھی طرح کا ٹیلنٹ ہے تو آپ اپنے گیان کو یا نولیج کو سانجا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس بیجنس کو کر سکتے ہیں تو دوستو اس بیجنس کو کرنے کے لیے بھی آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوگا اس کے لیے بھی آپ کو جو بلوگنگ کی سائٹس ہیں جیسے wordpress.com bloggers.com اس پر جا کر اپنا ایکاؤنٹ بنانا ہوگا اور اس پر جو بھی آپ لکھ سکتے ہیں جس چیز کا اپنے ٹیلنٹ ہے آپ اس کی بلوگنگ اس سائٹس پہ کر سکتے ہیں اور بعد میں اپنے اس منچ کو اپنے اس پلیٹ فارم کو کسی بھی ایڈسنس ایکاؤنٹ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں جیسے جیسے آپ کے بلوگ پہ وزٹرز آئیں گے پڑیں گے اور کسی ایڈ پہ کلک کریں گے اسی ساب سے آپ کو پیسہ آپ کے ایکاؤنٹ میں آئے گا تو دوستو اس کے لیے بھی آپ کو ایک انٹرنیٹ ایکسس دس ہزار ڈالر سے بھی زیادہ کماتے ہیں تو دوستو یہ بھی زیرو انویسٹمنٹ بیجنس ہے جس میں آپ کو کچھ نہیں لگے گا کمپیٹر اور انٹرنیٹ کی ہی آپ کو ضرورت پڑے گی اور آپ اپنے ٹیلنٹ نولیج کے جریعے اچھا پیسہ کما سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد جو بیجنس آئیڈیا وہ ہے بک کیونگ سربسز کا جگہ آپ کے پاس ایکاؤنٹنگ کا ٹیلنٹ ہے تو آپ بھائی کھاتا پدرتی کو چھوٹے ویب سائیوں کے لیے آؤٹسورس کر سکتے ہیں تو دوستو آپ جو چھوٹے بیجنسز ہیں ان کی ایکاؤنٹنگ کا کام کر سکتے ہیں یہاں پورا نتیا وہ ہی کھاتا دارکوں کو کرائے پر نہیں دیتے جو چھوٹے بیجنسمن ہوتے ہیں وہ ایکاؤنٹنگ کو نہیں رکھتے ہیں وہ اس پرطار سے ایکاؤنٹ کی سرویسز لیتے ہیں چھوٹی کمپنیز سے تو یہاں اچھلاو اور مارجن نتمن کر سکتا ہے کیونکہ اس میں آوریڈ آمد طور پر کم ہوتے ہیں تو دوستو اس میں آپ کا کرچہ کچھ نہیں ہوتا آپ اپنے کمپیوٹر سے اور کمپیوٹر میں ٹیلی اور ایکاؤنٹنگ سوپٹوئر سے اس کام کو کر سکتے ہیں اور جو چھوٹے بیجنسز ہیں ان کے ایکاؤنٹ مینٹین کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو لیپٹوپ کمپیوٹر پرنٹر اور اس میں سوپٹوئر کی ضرورت پڑے گی جیسے ٹیلی اور ایکسیل ورڈ تو جیسے جیسے آپ کا کم بڑھ سکتا ہے اس میں بھی آپ بعد میں لوگوں کو ہائر کر سکتے ہیں تو دوستو یہ بھی بہت اچھا بیجنس آئیڈیا ہے ایک طرح سے زیرو انویسمنٹ پہ اپنے بیجنسز کو شروع کرنے کا اپنے گھر سے اور اپنے جو آپ کی گیجٹس ہیں ان سے آپ اس پرکار ارننگ کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد جو آئیڈیا ہے وہ ہے ڈے کیئر کا جیسے آپ ڈے کیئر کاروار کے لئے ایک اچھا ستان کھوزتے ہیں تو یہ باسطہ میں ایک لاپ دیک بیجنس ہے کہا جا رہا ہے بچوں کے لئے پریم ایک ڈے کیئر ثابت کرنے کے لئے بہت مجبود پریڑنا ہونا چاہیے آپ میں بچوں کے لئے پریم اور پیار ہونا چاہیے آپ کے پاس گھر پر اگر اپیوک سویدہ ہے آپ کے پاس گھر پر اچھا روم ہے اور سپیس ہے یہ آپ کے لئے ایک اچھا بیجنس ثابت ہو سکتا ہے تو دوستوں پہلے آپ محل مچوں کے لئے شرکشت اور آرام دیکھ بنائیں تاکہ آس پاس کے محلے کے لوگوں کے بچے آپ کے پاس آ سکیں تو دوستوں بچوں کی سنکھیا کے دار پر آپ اور بھی لوگوں کو جیسے جیسے آپ کے پاس بچوں کی سنکھیا بڑھتی ہے اور بھی لوگوں کو اس میں ریکروٹمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پڑوز میں ایک اچھی آپ کی کرتیسٹہ ہے پریسٹیز ہے تو آپ کے لئے بہت ہی اچھا ہوگا اچھا بیجنس ہے ڈیک کیئر کا اس کو آپ اپنے گھر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اپنے بیجنس کو دیرے دیرے بڑھا سکتے ہیں تو دوستوں اس کے بعد جو آئیڈیا ہے وہ ہے بریسٹ ناغریکوں کی دیکھوال کرنے کا یعنی کہ سینئرز ایڈیزنس کی دیکھوال کرنے کا بریسٹ لوگوں کو دھیان کے بشرتہ ہوتی ہے زیادہ تر معاملوں میں ان کے بچے بڑے ہو چکے ہیں اور شادی شدہ ہیں آپ اس ورہ کے پریواروں سے سمپر کر سکتے ہیں آپ آسچر چرتک ہو جائیں گے کہ ان میں سے آپ کو بہت ہی پوزیٹیو ریسپونس ملے گا ایک دیکھوال کرتا کے روپ میں آپ کی مکہ ذیبنو باریوں کو بوجھ انتیار کرنا ان کی دیکھوال کرنا ان کی دوا کا خیال لگنا اور ان کو ہر پرکار سے سپورٹ پردان کرنا ہوگا تو دوستوں آپ اگر اس طرح سے بزرگوں میں روچی لیتے ہیں اس پرکار کے سیوہ کارے میں روچی لیتے ہیں تو آپ اس بزنس کو کر سکتے ہیں اب برید ورہ کے پریوار کے سدیسیوں کے بیجے ایک سنچار لنک کی طرح کام کریں گے یہ مائلہوں اور کشوروں کے لیے ایک اچھا بزنس ہے گھر ادارتیہ بزنس جو ہے وہ آپ اپنے گھر کے کسی کمرے سے شروع کر سکتے ہیں تو دوستوں اس میں بھی کسی پرکار کی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے سینئر سیٹیزنز کی دیکھوال کرنے کا بہتی دان پروپکاب کا ایک طرح سے کارہ ہے اور آپ اس میں پیسہ بھی کما سکتے ہیں تو دوستوں اس کو اب زیرو انویسٹمنٹ سے شروع کر سکتے ہیں دوستوں اس کے بعد جو آئیڈیا ہے وہ ہے ایمیل مارکٹنگ کئی چھوٹے ویبسائے اور بڑی کمپنیاں عام طور پر اپنے ایمیل مارکٹنگ سیوہوں کو آور سورس کرتی ہیں تاکہ بھی اپنے مکھے ویبسائے پر دھیان دے سکیں اچھے ایمیل ٹیمپلیٹ اگر آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں تو آپ اس بیجنس کو کر سکتے ہیں جو گراہکوں کو کریداری کرنے کے لیے پریرید کریں پھر ایمیل ویپننگ ایمیل مارکٹنگ آپ کے لیے ایک اچھا ویبسائے افسر ہو سکتا ہے خاص کر یہ دیا پہلے سے ہی وقتی ہے ارنیہ سٹارٹ اپ ویبسائے کے لیے انٹرنیٹ ویپننگ سے سمندی سیوہ پردان کر رہے ہیں آپ کو تھوک ایمیل ویپنن سوفٹیئر کی ہو سکتا پڑے گی دوستوں اس کے لیے آپ سوفٹیئر لے سکتے ہیں جس میں اسے بلک ایمیل کی جا سکیں آپ کو گوین گراہکوں کے لیے سوچیں بنانے کی ہو سکتا ہوگی ایمیل مارکٹنگ اون لائن بپار بچار ہے اس لیے آپ کو ویبسائے سنچلید کرنے کے لیے انٹرنیٹ ایکسیس کی ہو سکتا پڑے گی تو دوستوں اس کو آپ اپنے گھر سے کمپیوٹر سے کر سکتے ہیں اور ایمیل مارکٹنگ کا جو بیجنس ہے یہ ہے ایک زیرو انویسٹمنٹ کا بیجنس ہے ایک طرح سے جو سوفٹیئر ہے اس کے لیے آپ فری بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں نیٹ سے اور اس پرکار آپ اس کو اپنے گھر سے سٹارٹ کر کے اچھی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں تو دوستوں اس کے بعد جو آئیڈیا ہے وہ ہے گرافک ڈیزائن کا اگر آپ کلاوڈ ڈیزائن میں اچھے ہیں آپ ایک گرافک ڈیزائن بھی شروع کرتے سکتے ہیں اس میں جو کام ہوتے ہیں وہ ہے بروشر لیٹر ہیڈ اور پیکیجنگ مٹیریل اور بھی جو کارڈ ہوتے ہیں ان کے ڈیزائننگ کا کام ہوتا ہے گرافک ڈیزائنر کے روپ میں کام کرنے کے لیے آپ کو کسی خاص یوگتہ کی ضرورت نہیں ہے بس ان سوفٹیئر میں آپ کو مہارت حاصل کرنی ہوگی آپ کے لکشیز گراکوں میں ویکٹیوں ویگیپ ان ایجنسیوں پرکاشکوں اور سارویجنک سمبند فرم شامل ہوں گے آپ گھر کے ویوسائے سے کام کے روپ میں اپنے گرافک ڈیزائنوں کو پورا کر سکتے ہیں دوستوں اس کے بعد جو آئیڈیا ہے وہ ہے فری سپیس کو رینٹ پہ دینے کا دوستوں شہروں میں لگوں گھر چگہ بیڑ ہو رہی ہے جیدی آپ وشیشہ دکار پرافل لوگوں میں سے ایک ہیں جن کے پاس اپنا گھر ہے اور اپنی چگہ ہے تو آپ اس کام کو کر سکتے ہیں تو دوستوں یہ ہے ایک نشیلکش اگر آپ کے باس کمرے سٹوریز سپیس یا پارکنگ سپیس کھالی پڑی ہے تو آپ اسی جگہ کو کرائے پہ دے سکتے ہیں اور اچھا ارننگ جنریٹ کر سکتے ہیں آپ اس کے طریقے سمان والے لوگوں کے لیے جو ہے سٹوریز سپیس کرائے پہ دے سکتے ہیں لیکن آپ کو اپنے گھر میں رکھنے والے بستوں کے پرکار کے بارے میں سپسٹ ہونا چاہیے تو دوستوں خالیستان کا کرائے ایسے چھوٹے ویوسائی کی وچاروں میں سے ایک ہے تو دوستوں اس پرکار آپ اپنی کسی بھی سپیس کو کرائے پہ دے سکتے ہیں اور اچھا لاب جنریٹ کر سکتے ہیں تو دوستوں آج کل جروری نہیں ہے کہ مکان کو کرائے پہ دیا جائے آپ پارکنگ سپیس کو سٹوریز سپیس کو بھی کرائے پہ دے سکتے ہیں تو دوستوں اس کے لیے آپ ایئر بی این بی اور اور بھی کمی ویب سائٹیں ہیں جو گوگل میں آپ سرچ کر سکتے ہیں ان پر جا کر اپنی سپیس کو لسٹڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو وہاں سے آن لائن کسٹومر مل سکے تو دوستوں یہ بھی ایک فری میں پیسہ کمانے کا اچھا بیجنس ہے اگر آپ کے پاس اپنی سپیس ہے تو دوستوں اس کے بعد ہے رین سنگرہ ایجنسی یعنی کہ جو دوستوں ڈیپٹ ہوتے ہیں اس کو ریکوری کے ایجنسی تو دوستوں کچھ سٹارٹ اپ ویب سائن کے ویچاروں کو ارثوکستہ مندی کے دوران ادھک اوبرنا پڑتا ہے ایسے ویپار ویچاروں میں رین سنگرہ ایجنسی ہے یا کسی سنگٹھن کی رین وصولی ایک آئی یا کسی انیہ رین وصولی ایجنسی میں ہو سکتا ہے جیدہ تر معاملوں میں گرہاک کیول ان رینوں کو دے دیں گے جو لگ وقت حراب ہو گئے ہیں آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کے آئے آپ کے گرہاکوں کے اور سے دینداروں سے اقتید کیے جانے والے رینوں پر نیرور کرتی ہے یا سٹارٹ اپ ویجنس آئیڈیا کمیشن آذاریت ہے آپ کو کچھ پیار چلنے کے لیے تیارے نہ ہوگا تو دوستو اس پرکار جو کمپنیاں ہیں یا بینکس ہیں یا فائننس کمپنیاں ہیں جن کے لون ریکاور نہیں ہوتے ہیں وہ اپنی لون ریکاور کرنے کے لیے آگے ایجنسی کو یا انڈیویزول کو ہائر کر سکتی ہیں آپ اس کے لیے ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ آئیڈیا اچھے لگے ہیں تو پلیز ایک لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز نیچے دیئے گے ریڈ بٹن پر کلک کیجئے اور اسے سبسکرائب کیجئے بلکل ہی فری ہے تاکہ آپ کو آنے والے اسی طرح کے نئے نئے ویڈیوز کے بارے میں سب سے پہلے پتا چلتے رہے اور آپ کو جانکاری ملتی رہے اور آپ اپ ڈیٹ ہوتے رہے تو دوستو بائی بائی گوڈ ڈے گوڈ لگ ٹیک کیر ملیں گے ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ اگلی ویڈ